ہیلو دستو محیمہ کا حوش دوست انسار رحمد اور آپ دیکھیں لائی ور دوستو آج کی اس ٹوٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نوی ایس پی پورٹل پر اپنا اوٹر ایڈی کریکشن کر چکے ہیں تو اس کے بعد جو کریکشن ہوئی ہے اس کی کاپی کیسے پائیں گے یعنی پھر سے آپ دوبارہ کیسے آپ اوٹر ایڈی پائیں گے جس میں آپ کا جو بھی انفارمیشن وہ کریکٹ ہو تو سمپلی آپ کو دوبارہ وہیں پہ جانا ہوگا انوی ایس پی پورٹل میں اسے لیٹڈ ویڈیوز بنا چکا ہوں ایک ایکن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے نام میں یا کوئی ایسے فادر س نیم یا ڈیٹ آ برت میں کوئی مشٹیک ہے تو آپ کیسے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ کریکشن ہونے کے بعد آپ کیسے اس کاپی کو فائنڈ آٹ کریں گے تو سمپلی آپ کو نیشنل وٹر آئی ڈی سرویس پورٹل پہ یہاں پہ جانا ہوگا اور یہاں پہ ایک اکاؤنٹ بنانا رہتا ہے اس سب کے لنک میں ویڈیو کی ڈیسٹیشن دے دوں گا یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ خود سے اپنا کریکشن کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے فیملی کو یہاں پہ ریجٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیملی میں کوئی اٹھار سال سے اوپر کا ہے اور اس کا ریجٹریشن نہیں ہوا ہے تو کیسے آپ یہاں سے ریجٹریشن کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو کی ڈیسٹیشن میں مل جائے گی تو سمپلی یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور آنے کے بعد سمپ سے پہلے آپ کو یہاں پہ لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ رہتا ہے یوزر نیم آپ کا جو آپ کا وٹر آئی ڈی پہ نمبر ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا در ویز یہاں پہ آپ جب بنائیں گے اکاؤنٹ تو یہاں سے اپنا یوزر نیم بنانا رہتا ہے تو یہاں میرا یوزر نیم بنانا ہے سمپلی ہم یہاں سے اپنا پارس یہاں پہ کپچا جو دیا ہے اس کو ہم فیلپ کر لیتے ہیں کپچا فیلپ کرنے کے بعد سمپلی آپ کو لاغن پہ کلک کرنا ہوگا جیسے لاغن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ اس کے اندر لاغن ہو چکے ہیں یہاں پہ جو بھی کریکشن کیے رہیں گے آپ سرویسز میں جا کے کپکہ 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 ک کریکشن ہوا تھا اس کا فارم نمبر ایٹ میں بھر آتا اور میری جو ڈیٹ اپ برت تھی وہ کریکشن میں کیا تھا تو ٹریک میں جب جائیں گے تو یہاں پہ اس ٹیٹس جو ہوگا یہ کمپلیٹ دکھائے گا اس میں ہم پیشٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کو فارم کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کریکشن پورا ہو چکا ہے اور ڈیٹ اپ برت میری چینج ہو چکی ہے تو اس کی جو ہرڈ کرنے کے لئے یعنی جو آپ کی اوٹر آئی ڈی ہے اس کو پھر سے آپ پرینٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک فارم بھرنا ہوگا اس فارم کرنا ہے فارم نمبر ون سمپلی یہاں پہ ایک option ملتا ہے فارم اس پہ کلک کریے گا یہ فارم اس لئے ہوتا ہے کہ آپ پرینٹ کرنے کے ریکویشٹ کرتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہ نیچے آئیے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پراروپ ون سمپلی اس فارم نمبر ون پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور فارم نمبر ون پہ کلک کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ آپ کو ڈیٹریل سے دینی ہوگی سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو دینا ہوگا اپنا اسٹیٹس تو یہاں پہ ہم دیتے ہیں اپنا اسٹیٹ سر پردیش اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈسٹک چوز کرنی ہوگی اس کے بعد نیچے آپ کو اسیمبلی پرلیمنٹ یہ چوز کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کو نیم آف ایلکٹر یہاں پہ آپ کا نیم کیا ہے وہ دینا ہوگا تو یہاں سے آپ کو انگلیش میں دینا ہے آٹومیٹک اس کو ہندی میں وہ کر لے گا نیسٹ والا جو باکس ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک آ چکا ہے سر نیم آف ایلکٹر اگر ہے تو دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ آپ کا ریٹ کلر یہ بنایا ہے یہ دینا آپ کو ضروری ہے باقی آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم جو نیم ہے جیسے یہاں پہ فادر سے نیم ہے تو یہاں پہ فادر سے نیم دے دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ انفارمیشن پر دیکھنی چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایک کلک کر کے آپ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انفارمیشن بھری گئی ہے تو یہاں سے میں ایک دفعہ اس کو view details کر لیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی spelling جو ہوتی ہے تھوڑا سا مشٹیک رہتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ خیر البشر لکھا ہے جو کی خیر البشر ہے تو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں سیم اپ کو ایسا ہی چاہیے یہاں پہ اوکی تو یہاں پہ اگر آپ کو age as a one january کو کتنی تھی اگر معلوم ہے تو دے سکتے ہیں otherwise آپ date of birth یہاں پہ دے سکتے ہیں دونوں میں سے ایک choose کرنا ہے اگر آپ کو صحیح معلوم ہے تو نیچے آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہاں سے مجھ کو صحیح معلوم ہے تو میں یہاں سے overfill کر لیتا ہوں اس کے بعد idiotr کریں گے اس کے بعد یہاں پہ gender choose کرنا ہے male female اس کے بعد یہاں پہ house number آپ کو دینا ہے آپ کو اگر آپ کا address شعی معلوم ہے تو یہاں سے آپ choose کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ address دینے کے بعد simply آپ کو نیچے آنا ہے آپ کو epic number دینا ہے جو آپ کے voter ID پہ number رہتا ہے وہi یہاں پہ آپ کو دینا ہے تو یہاں پہ آپ erhalten ID کا number دینے کے بعد یہاں سے آپ کو ریزن دینا ہے کہ کیوں آپ کارڈ کو دوبارہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریزن دینا ہوگا کہ آپ کا لس ہو گیا یا جل گیا یا کھو گیا ہے تو یہاں سے آپ کو دینا ہوگا مائی کارڈ لسٹ مطلب میرا کارڈ جو ہے کھو گیا ہے اس کے بعد نیچے دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ اس کو پانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پہلا دیا گیا ایویل کلیکٹ اپک فرام وی آر سی 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 تو اگر آپ کچھ ایسی آپ کے جگہ پہ کچھ ایسے آسان ہے جہاں سے آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں انہوں کو کر سکتے ہیں ادھر پاس یہاں پہ آپ دے رہا ہے کہ ریسیو فرام بائی پوشٹ اور تیسرا ہے ایویل فرام اپک فرام بیلو تو ان تینوں میں سے آپ کو جو صحیح لیکن وہ اس کو چوز کر سکتے ہیں میں بیلو کو چوز کرتا ہوں اگر آپ کے قریبی کوئی بیلو آپ جانتے ہیں تو بیلو کو چوز کریے ان کے پاس آئے گا ان کے پاس سے جا کے آپ کو یہ ریسیو کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں سے پلیس چوز کرنا ہوگا پلیس چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹ دینی ہوگی یہاں پہ ڈیٹ آٹومیٹک آ چکی ہے آج کی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ کیپچہ فیلپ کرنا ہوگا تو یہاں سے کیپچہ فیلپ کر لیتے ہیں اور کیپچہ فیلپ کرنے بعد سمیٹ پہ آپ کو کلیک کر دینا ہے جیسے سمیٹ پہ کلیک کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو request وہ submit ہو چکی ہے آپ simply track status پہ click کر کے آپ اس کو status کو check کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو reference number دے دیا گیا ہوگا simply آپ کو reference number یہاں سے copy کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ reference number دیا گیا ہے اس reference number کو آپ copy کر کے رکھ لینا ہے کہیں پہ track status پہ click کر کے آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ کہاں تک آپ کا process پورا ہوئا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ چالو ہو چکا ہے اور یہاں پہ جب ایکسپٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ گرین ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کسی بھی اوٹر آئی ڈی میں کریکشن کر کے اس کو ری پرینٹ کے لیے سممیٹ کر سکتے ہیں اپنا جو بھی ریکویسٹ ہے اگر آپ بہت فاسٹ اس کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی بیلو سے کنٹیکٹ کرنا ہوگا یا پھر اپنے کچھاری میں جانا ہوگا وہاں پہ اس کا آفیس بنی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا پرینٹ لے سکتے ہیں اپنا سلپ دکھائیں گے یہ والی ریفرنسٹ نمبر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے مل جائے اور تیسا نمبر ہے کہ سی ایلس جو ایسی سرویس ہوتی ہے جیسے جہاں پہ آپ کو آدھر کارڈ اور یہ سب ان کے انڈل میں رہتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس طریقے سے پرینٹ لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ٹوٹوریا آپ کو پسند آئے گا اور کوئی بھی کوششن یا سجیسن ہو تو کمنٹر باکس میں ضرور لکھئے گا تو ملتے ہیں سٹوڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ اب تک لئے دیئے آتا ٹیک کیر بھائے